اور حضرت جنابِ صحیح قرآن صدی اکبر نے فرمایا بہتوکی سمجھنا ہی حضور رو چھڑ کے چلے جامانگے آج لوگ بڑیاں بڑیاں جناب چیزیں لے کے ساڑھے جناب حضور دے جان نسارا اور نور دے غلامہ دے درویازتیں بھی کھڑیں آلاؤ توانو اے دین نیا کہ ساڑھے جان نسار بھی کمال کرنا کردیں ساڑھے تک پہنچ دین دل خوش ہو جاندہ پھر باغ باغ ہو جاندہ صدی آباد غلامہ دیئے شاہ نے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں بہتا ساڑھے جناب حضور دے غلامہ کو جدو پہنچ دین تے کہنے نا آؤ توانو چیرمینی دینے آ کانسلوری دینے آ زکاة و شردی چیرمینی دینے آ جاؤ توسی ساڑھے کوڑ تے وہ کہنے جنلیہ تینو دی لگ دا سی یہ نا جناب حضور دے دارتے آئے نا اینا واستے تھا حضرت کعب بن مالک نو جناب شہنشاہ روم نے ملک روم نے خط لکیا سی کہ سنیا تیرے حبیب تیرے نا نرازن تے آجا میں تیرے اتنی شہنشاہی دینا اپنی اتنی سلطرت دینا حضور دہ در چھڑ کے آجا کہ حضرت کعب بن مالک نے جدو آئے خط پڑیا نا تے رون لگ پہ کہا یا اللہ ہورتا اپنے حبیب تے در تو معافی لے دے ہورتا میرے ایمان دا سودا بھی ہور لگ پیا آپ نے خط چکے جا کے انماری زیر رکھیا بلکہ خاطر چکے تندورش پایا کس نے کہا جناب تسی تندورش کیوں پایا فرمایا کہ دلیں دوبارہ خیال بھی نہ ہوئے کہ پڑ کے حضور دہ در چھڑ کے دلے جائیے اور تو آیا نہ بدنصیبہ کیوں کیوں آیا نہ در دے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگاہ میں چرنگید محمد حضور دہ در تیان کی دیرے اور لوگ ساڑھے کو آگے پچھ دیں جی تسی انہوں کی دیں دے ہو میں کہا سیرانو محبت مصطفیٰ دیں دے ہو اور میں کہا تسی کی دیں دے ہو کہنے نصیب سارا کچھ دیں دے ہو پھر بھی ساڑھے نال وفاداری نہیں میں کہا ساڑھے بابا دس گیا کون دیتا ہے دینے کو روح چاہے لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک ہے جی اور ہیک کینگسان کیا سی بھائی ساڑھا جلسہ سیاسی بھی ہے دینی بھی ہے مذہبی بھی ہے کسے شہر تو اسلام دے کسے زوازمات تو اسلام دے کسے اصول تو ساڑھا جلسہ خالی نہیں ٹھیک ہے جی دل کھول کے سنوں گنام حضرت جناب سیدنا سیدی کی اکبر اور آج یعنی تو کتا اٹھ کے بھوکے جناب سیدنا سیدی کی اکبر جنت احسان آج بھی اسلام ہوتے باقی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوں کے تشریف لیا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حبلی امتی امت واسطے دعا کی تھی ساری امت ہوتے احسانے لیکن جناب سیدنا سیدی کی اکبر دا پھر بھی احسان موجود کیامہ تعلق الحضور اللہ دی بارگاوے سجدہ فرماون ساری امت دی بخشت فرماون پھر بھی جناب سیدنا سیدی کی اکبر دے احسان سے اسلام ہوتے موجود اے میں کوئی پتہ اٹھ کے بھونکے جناب سیدی کے بارے حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر دے بارے جناب اصدق السادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ سایہ اے مصطفیٰ مائے اصطفیٰ حضور دینا سایہ کوئی نہیں لیکن حضور دینا سایہ دی طرح رہے حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر ہاں اور حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر عالم میں ارواتو لے کے عالم میں برزخ تک حضور دینا لگ کیونکہ جماعت السانی جماعت اسانی ہے حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر ویسال دا مہنا اور حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر عالم میں ارواتو لے کے عالم میں برزخ تک حضور دینا لان اور حضرت جناب سیدنا سیدی کے اکبر کو میرا آقاو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اوہ دن والا دن یاد ہے کڑا دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ساری روحاں جمع کر کے فرمایا ساری روحاں جمع کر کے فرمایا میرے آقا مولا نے پچھا صدیق اوہ دن والا دن یاد ہے حضرت جنابی سے اجنہ صدیق بنیرز کی تھی یا رسول اللہ اوہ دن بھی یاد ہے اور اے بھی یاد ہے آپ بھی روح مبارک نے سب اللہ پہلے فرمایا اسے کہ دوسرہ رب ہے لیکن انہ ساری شانہ ہونتے باوجود حضرت جنابی سے اجنہ صدیق اکبر نے حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یارف نہیں حقیقت تو غیر ربی فرمایا ابا بکر عالم میں اروات علیہ کے عالم میں برزختہ کدھرے تیرے دلج خیال آ جائے کہ میں حقیقت محمدی انہوں پہچان لیا حقیقت محمدی انہوں میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں چانتا اے حضرت جنابی سے اجنہ صدیق کی اکبر نشانے اور اسی بابا جی فرمان دے سن بزرگہ دیئے کشتیاں کرانے دے قائل نہیں ہیں لیکن جنہوں حضور نے انامات دیتے ہیں اے حضرت جنابی سے اجنہ صدیق اکبر ہی ہیں جنہوں حضور نے اپنے مسلحے دے کھڑے ہوندی دعا دیتی اور فرمایا صدیق تو میرے مسلحے دے کھڑا رہا حضرت جنابی سے غلام دیئے شان ہوندی کہ گل بات کے کرے حضرت جنابی سے صدیق اکبر نے فرمایا جنابی سے صدیق اکبر جو خلیفہ بنے جنابی سے دیاتی آیا انہیں کہ انتا خلیفہ دو رسول اللہ فرمایا لا لا انا خالفہ دو رسول اللہ فرمایا میں تا حضور دا ایک لکمہ جو غلامہ حضور دا نائب پوڑا ہو سکتا غلامہ دا ایک لکمہ اپنے آپ نے اس دردے مٹا کے رکھن پھر جدو اس دردے مٹا کے رکھن پھر حبیب شان دے ہی دے دن پھر اسلام دی گل ہو ہی نہیں سکتی حضرت جنابی سے صدیق اکبر دوں پھر تا حضرت عمر جیسا شخص حضرت جنابی سے صدیق اکبر نے اپنی زندگی سارے عمل کیتے لیکن جناب عمر نے کوئی عمل نہیں مانگیا حضرت جنابی سے صدیق اکبر کو بڑے بڑے ڈاٹے فیصلے بھی کیتے حضور صحیح کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدھی ظاہری آیات تو بعد حضرت جنابی سے صدیق اکبر نے دھائی سال خلافت کی تھی اور اتنی ڈاٹی ہے کہ حضرت عمر فرما دے سن کہ جیس صدیق دے دھائی سال نہ ہوندے تو اسی تباہ ہو جانتے ایک نے ڈاٹے ایک نے ڈاٹے ڈاٹے فیصلے جناب منکرین زکاة دا مسرہ ہوئے منکرین ختم نبوت دا مسرہ ہوئے جناب مانین زکاة وغن لشکر اسامہ دا مسرہ ہوئے حضرت جنابی سے صدیق اکبر دے فیصلے اسلام نہ لائن مضبوطی دے نار اور حضرت جناب عمر کہنے لگ پہے کہ صدیق ہاتھ ہڑا رکھو سب کو حلیم اتبان اس عمت دے حضرت جنابی سے صدیق اکبر لیکن حضرت جناب فاروق یعظم نے بھی جا کے کہہ دیتا جنابی تھوڑا جہا تھوڑا کرو حضرت جنابی سے صدیق اکبر نے جتو فیصلہ کیتا نا مانین زکاة دے بارے حضور صدیق عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہا دی زاری آیات تو بعد کچھ لوگ کلمہ پڑھنے دے باوجود کہنے لگ پیسی زکاة نہیں دیں گے حضرت جنابی سے صدیق اکبر نے فرمایا حضور دے دور جڑا زکاة واسطے اونٹ لے کے آئے آنڈا سی لال اس تک اٹھنا بنن واسطے رسی بھی لے کے آنڈا سی جہے صدیق کے دور چاہ اونٹ لے کے آئے رسی نے لے کے آئے صدیق اس نے بھی دھونڈ آکے رکھ دے گا پھر جناب دائی نبی پیدا ہو گئے جناب دو مرد ایک عورت نے کیا کہ میں بھی نبی یما انہوں نے اعلان کر دیتا حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر میں ادھر بھی لشکر روانہ کر دیتے پھر جڑا اصل مسئلہ ایک بات کہنے تھا تامین حق بحق داران سپورت کاہن و پاپا و سلطان و امیر یک نخچیر صد نخچیر گیر تامین حق بحق داران سپورت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دنیا تو جانیاں فیصلہ فرما گئے گئے حضرت عسامہ بن زید تمام مسلمانہ در سپاہ سالار بڑھا گئے گئے تمام مسلمانہ در سپاہ سالار بڑھا گئے گئے اور حضرت عسامہ بن زید ہینڈ کون غلام اور لونڈی دے بیٹے اور حبشی غلام اور لونڈی دے بیٹے حضرت عسامہ بن زید حضور انا نو جناب امیر بڑھا گیا تمام مسلمانہ در لشکر دا حضرت عسامہ بن زید حضور نے فرمایا بھی لشکر اصامہ روانہ ہوئے گا حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر نے حضور دی جائی ہے یا تو باد ایران کی تا بھی لشکر اصامہ جائے گا حضرت فاروق عاظم وہ تمام صحابہ نے اپنا نمائندہ بڑھا کے حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر دی بارگاٹ بھیجیا کیا جناب تُسی لشکر اصامہ ضرور روانہ کرو لیکن امارت بدل دیو اصامہ بن زید نوخیز لڑکا اٹھارہ انیس سال عمرے جناب انا دی امارت بدل دیو کسے ہور نو جناب اس لشکر ایک بڑے بڑے لجان موجودن خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کاکہ حضرت شرابیر بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجودن تُسی کسے ہور جناب امیر بڑا دیو انہ دی امارت میں حضرت ابو بیدہ بن جرنیل بڑے بڑے لوگ موجودن آپ انہ دی امارت دے کے اس لشکر روانہ کر دیو حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر دے سامنے جب حضرت عمر نے گال کیجی نا بھئی امارت بدل دیو حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ساقیلت کا امک یا عمر فرمایا ہے عمر تجھے رونے والی روئے زمانہ جاہلیت میں تو بڑی دھلیری والی باتیں کرتا تھا آج اسلام لانے کے بعد ڈھیلا پڑ گیا ہے حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس دامیر بھی اسامہ بن زید ہوئے گا اور لشکر جس میں میری آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بڑایا صدیق اسموں کے میں لاسکتا ہے مارت کو دیکھئے اے اسلام دائجاز قریشنین نے حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر قریشنین اور افضل الخلق بادر رسولن اور خلیبت المسلمین بھی ہیں سارے صحابہ جو افضل بھی ہیں لیکن حضور نے جس میں امیر بڑایا حضرت اسامہ بن زید جو لشکر دی روانگی دی باری آئی کہ حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید گھوڑے ہوتے سوار کی تا اور گھوڑے ہوتے سوار کر کے آپ نے حضرت اسامہ بن زید گھوڑے دی لگام پکڑی اور اگر کے چل پہ جو تو چلے نہ تے حضرت اسامہ بن زید دیڑے نالینسن اور حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر دیتی ہی رگڑ کھان جو نہ کہا جناب میں تھلے آنا یا تسی بھی گھوڑے ہوتے سوار ہو جاؤ حضرت جناب سعیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہ اسامہ تھلے آئے گا نہ صدیق گھوڑے ہوتے سوار آئے گا دنیا نوے دسے گا جس لوہ حضور نے امیر بڑھایا اسی جناب عصد کیس طرح کر دیا تیری کے لبائق پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ریزوی نیٹرک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بڑھ وقت پہنچ سکے